جمعیت الہلی حدیث کی جانریف سے حالیہ باری سو سائلاب کے تیس سو سزائد متاثرین میں ریلیف کے تقسیم عمل میں آئی ہر کٹ پانچ سازار پر مالیت اشیاء پر مشتمل تھا رنگ روز کے مرکز اہلی حدیث میں منقضہ تقریب میں ریاستی امیر ڈاکٹر سید عاصف عمری شہر کے امیر مولانا شفیق علم خان محمد یاقہ تلی عبدالعلام مولانا عبدالرحیم مکی عبدالمغنی فیروس خان اور عبدالخیوم وغیرہ موجود تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج دس جسمبر دوہزار بیس جمعیت اہلی دیس حدیث حدیر آباد و سکندر آباد کی جانیب سے سہلاب متاثرین میں رخم کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں سہلاب کے آنے کے ساتھ ہی جمعیت اہلی دیس کے نوجوان ہر طریقے سے ریلیف کے کام میں برچڑ کر حصہ لینے لگے اور ہر طریقے کی انہوں نے مدد کی لوگوں کو پانی سے نکالنا اور ان کو محفوظ مقامات تک پہنچانا اور ان کے لئے غذا فراہم کرنا اس کے علاوہ جمعیت اہلی دیس کی جانیب سے بارہ سو کٹ تقسیم کیے گئے اور ایک کٹ کے خیمت چھ ہزار روپیے رہی اور اس کے علاوہ پچاس سلائی مشینیں دیئے گئے اور پچاس چند چامل دیا گیا اور ایک سو پچاس سلائی مشین دیئے گئے اور لوگوں کو دھائی سو لوگوں کو نقد رخم اس وقت بھی دی گئی اور ان کے لئے ہیلت کیم بھی مقرر کیا گیا منعقید کیا گیا بہت سارے لوگ پانی کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر میں بیماری پیدا ہو گئی تھی اور مختلف قسم کے امراض سے لوگ متاثر ہو رہے تھے تو ان کے لئے ہیلت کیم کا انعقاد بھی کیا گیا اب الحمدللہ جمعیت اہلی دیس حدراباد اور سکندراباد کی جانیب سے تین سو خاندانوں میں فی خاندان پانچ ہزار روپیے دیے جا رہے ہیں اور جو علاقوں کے لوگ ہیں ان میں حافظ بابا نگر ٹولی چوکی ندیم کالونی عثمان نگر کوٹھی کے علاوہ مختلف انفرادی طور پر جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کی فیرس ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ہماری پہلی قسط ہے آج پندرہ لاکھ روپیے تقسیم کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دوسری اور تیسری قسط بھی رہے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے نام پر ہم کام کریں اور ہمارے بھائی جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ راہت کا ذریعہ یہ ریلیف بن جائے اسی مقصد کے تحت ہم اٹھے ہیں اور میں اس موقع پر ان سارے معاونین کا جنہوں نے ریلیف کے لیے ہمیں تعاون کیا ہے میں ان تمام کا مشکور و ممنون ہوں اور ساتھ ہی ہمارے وہ ذمہ داران کا اور والنٹرز کا جنہوں نے رات دن ایک کر کے ریلیف کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور ہر طریقے سے رہت رسانی کے کامے پر چڑھ کر حصہ لیا ہمارے پروگرام میں جن لوگوں کے گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں ان کو گاڑیاں بنا کر دینا ہے اور جن کے ٹھیلہ بندی تھی ٹھیلہ بندی خراب ہو گئی ہے یا بہہ کر چلے گئی ہے ان کے لیے نئی ٹھیلہ بندیوں کا انتظام کرنا یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے آج ہم صرف پانچ ہزار روپیے نہیں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار کے ساتھ ساتھ ہماری جمعیت کا کیلنڈر بھی ہے جس میں دنیاوی اور دینی دونوں ڈیٹس ہیں تاریخیں دونوں ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اہم پیغام بھی اس کے اندر موجود ہے اور ہر تاریخ کے ساتھ اس کے نماز کے اوقات بھی اس میں درج ہیں اور ساتھ میں اخیدے کی کتاب بھی ہے اور سیرہ ترسول کی کتاب بھی ہے یہ کتابیں بھی ہم آج ریلیف کے ساتھ رقم کے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ان کا صدر جائے اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائیں دنیا کے ساتھ ان کے آخرت بھی سمر جائیں یہ ہمارا مقصد ہے